چیف الیکشن کمشنر سدر کے خط پر اہم اشلاس آج طلب کر لیا جوابی حکمت عملی مرتب کی جائے گی عام انتخابات کے لیے مشاورت کا آکاس الیکشن کمشن نے بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین کو دعوت نامے بچوا دی چیرمن تحریک انصاف اور مولانا فصل الرحمن کو مشاورت کے لیے آج پلا لیا گیا شہباز شریف کو کل مدو کیا گیا ہے آسف زلداری کو انتیس اگست کو الیکشن کمشن کے ہیڈ کوارٹر سانے کا دعوت نامار سال تحریک انصاف نے الیکشن کمشن کی مشاورت کی دعوت قبول کر لی تھی رکریت وفت الیکشن کمشن حکام سے ملاقات کرے گا پی ٹو آئے وفت میں بیریسٹر علی کوہر، علی زفر اور عمر نیاسی شامل ہوگے وفت جرمن پی ٹو آئے کی نمائن دکی کرے گا نور لیگ نے انتخابات پر الیکشن کمشن سے مشاورت کے لیے ساتھ اکنی پارٹی وفت تشکیل دے دیا احسن اکبال، آزم نظیر تارر، ساہد حامد، رانہ سناولہ، خاجہ سادر رفیق، امیر مقام اور عطا تارر وفت میں شامل جرمن پی ٹو آئے اربورپے کی کرپشن میں ملاوث بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں انہوں نے امریکہ جا کر کہا تھا کہ میں نواز شریف کے جل میں کمرے سے ایسی اتروا ہوں گا دھرنوں کے وقت کہتے تھے کہ نواز شریف کے گلے میں رسہ ڈال کر پرائم نیسٹر ہاؤس سے نکالوں کا سابق وزیراعظم نے پاکستانی قوم کے اقلاقیات کو تباہ کیا ان کو گنٹا گردی سکھائی اپوزیشن میں دھرنوں اور احتجاتی مظاہروں کے سوا کچھ نہیں کیا قائد نو لیگ نواز شریف کی لندن میں کفتگو تو شخانہ کے اس بادل نظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں خلطیاں ہیں چیرمین پی ٹی آئی کو تو سنا ہی نہیں گیا تین مرتبہ کیس کال کر کے ٹرائل کورٹ نے ملزنگ کو سزا سنا کر جیل بھیج دیا ہم مداقلت نہیں کریں گے ہائی کورٹ پہلے اپیلوں پر سماعت کریں عدالت آلیا میں ہونے والی پروسٹیٹنگ کو دیکھیں گے پھر مقدمہ سنیں گے چیف جسٹس کے چیرمین پی ٹی آئی کے اپیل کی سماعت کے دوران ریمارکس وکیل الیکشن کمیشن پر اظہار برہمی چیرمین پی ٹی آئی کو انصاف کے مواقع دستیاب نہیں وکیل الیکشن کمیشن چیرمین پی ٹی آئی کو کون سے انصاف کے مواقع دیئے گئے کیا ملزم عدالت میں ہیں یا جیل میں آخر ہے ایسا مزاق نہ کیا جائے چیف جسٹس سماعت آج دوپہر ایک بچے پھر ہوگی پاکستان میں مکمل امن اور استحکام واپس آئے گا امن اور استحکام کے لیے دہشت گردوں کے خیلاف کا روائی چاری رہے گی دہشت گرد ان کے ساتھی اور سہلتکار ملک دشمن ایچ انڈے پر عمل پیرا ہیں پاکستان کے خیلاف کام کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا شہدہ ہمارا فخر قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی آرمی چیف جرنل سید آسیم اونیر کا جنوبی وزرستان کے علاقے آسمان منسہ کا دورہ صفحہ سلال قیامت پر کور کمارر پشاور نے استقبال کیا آرمی چیف نے آفیسرز اور جوانوں کے دہشت گردی کے خیلاف غیر متزلزل عظم کو سراہا گزشتہ روز آسمان منسہ کے علاقے میں چھے جوان شہید ہوئے تھے پاکستان نگران وزراظم کا دہشت گردوں کو دو ٹوک انتباہ انتہا پسندی کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم تھکاوٹ کا شکار ہو چائیں گے پاکستان ہمارا گھر ہے اور ہم اسے اپنے اپنے انداز میں چلائیں گے انتہا پسندی اور عدم برداشت سے ہر قیمت پر لڑیں گے خارجیوں کے لیے ہمارا کھلا پہ کام ہے ان میں لمبیر سے تک لڑائی کی سکت نہیں جنگ فرد واحد نہیں بلکہ قومیں لڑتی ہیں شہادتیں دینے والے فوج پولیس اور رینجرز کے جوان ہمارے بیچے ہیں ان کی خدمات کا صلح تنخواہ نہیں عزت و تقریم ہے پرگرام میں پاک فوج کی کاروائی نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا انوار الحق کاکر کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو پرام انتقال اقتدار اولین ترچی نگران حکومت شفاف الیکشن اور بین الاقوام معاہدوں کی پاس تاریخ کے لیے دامات کر رہی ہے ایک دوسرے کو سننے کی ابتداخ کرنے کی ضرورت ہے انوار الحق کاکر کا کاروباری شخصیات سے خیدہ پیگران وزیر دفاع لیٹنینٹ جورنر ریٹائرڈ انور علی حیدر کا ائر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ سدربراہ پاک فضائیہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر سے دوسرے ملاقات ائر چیف کی جانب سے فضائی دفاع کو یقینی بنانے کے لیے اتحادی ممالک سے حاصل کردہ ٹیکنالوجیز پر پریفنگ حکومت یقینی بنائے کی کہ ائر فورس جدید سیکیورٹی چلنج سنیمٹنے میں سب سے آکے ہو نگران وزیر دفاع کی گفتگو جلائے دو ہزار تیس میں ہونے والی ناب ترامیم مشکوک عدالتی فیصلوں سے متصاد انقرار سوال و جواب کے لیے بلائے گئے بندے کو جیل میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے ریمان کا دورانیا کم کرنے اور زمانہ دینے کی ترامیم اچھی ہیں دو ہزار ایک تک ناب قانون ڈریکونین تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے لیگی رہنما جاوید لطیف کے خلاف ناب کیس کی سمات کے دوران ریمانکس ناب قانون کی تشریح عدالتی فیصلوں اور آئین کے تناثر میں ہی ہو سکتی ہے جسٹس سطر میناللہ سپریم کورٹ نے گرفتاری سے قبل ملزم کو آگاہ کرنے کے حکم کے خلاف ناب کی اپیل خانش کرتی ترامیم کا اطلاق ماضی سے کیا گیا پروسیکیوٹر ناب کے دلائل چھوڑے جین باتوں کو چیف جسٹس کا پروسیکیوٹر سے مقالمہ جج جج آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے آزادی اظہار رائے اور معلومات تک رسائی ہر شہری کا بنیادی حق ہے رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے سچ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا جج اور صحافی دونوں سچ کی تلاش میں رہتے ہیں ذمہ درانہ صحافت وقت کی ضرورت ہے نامزر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اسلام آباد میں تقریب سے خیدہ مہگائی کے مارے عوام کو ایک اور چھٹکا بشلی مسید پانچ روپے چالیس پیسے فی یونٹ مہنگی ناپرا نے اس ماہی ایڈجسمنٹ کی مد میں اضافے کی منظوری دے دی اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا ڈالر کی اونچی اڑان روپےہ مزید حلقان امریکی کرنس انٹر بینک میں بلند ترین سطح پر قیمت میں 63 پیسے کا اضافہ دوستو نے ناہنہ روپے 63 پیسے پر بند اوپر مارکٹ میں امریکی کرنسی کی قیمت تین روپے بڑھ گئی 315 روپے میں فروغ لہور کی ضلائع انتظامیہ نے مارکٹوں کے اوقاتے کار کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا تمام مارکٹیں مالز بیکریان اور دکانے رات 11 بچے بند ہوں گی ہوتیلز اور کافی شاپس بھی رات 11 بچے تک بند کرنا ضروری ساڑھے بارہ بچے تک ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی لیبارٹریز پیٹرل پامپس سی اینجی سٹیشنز دودھ کی دکانے اور تندور بدستور کھولے رہیں گے نوٹیفکیشن چاری وفاقی تعلیمی بورڈ کا انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج کا اعلان پنجاب گروپ آف کالیجز کے طلبہ کی شاندار کارکردگی کی روایت برقرار پریماریکل گروپ میں شہ نواز کی ایک ہزار پہ چھتر نمبر لے کر پہلی پوزیشن کامررز پروپ کے نتائج میں تینوں پوزیشنز پنجاب کالیج کے نام بڑکرام چر لیفٹ آپریشن میں کامیابی پر بقامی افراد پاک فوج کے شکر کسار چر لیفٹ رسکیو آپریشن کئی گھنٹے کے بعد کامیابی سے مکمل ہوا پاک فوج کے کمارڈوز نے تمام آٹھ افراد کو بچا لیا آپریشن کے جانے والے بچوں میں ارفان نیاز محمد رزوان شیخ نواز ابرار اتاولہ اسامہ اور ٹیچر گلف فراس شامل انتہائی مشکل آپریشن کامیابی سے ہم کنار ہوا رسکیو میں شامل پاک فوج کے جوان مبارک پات کے مستحق ہے آئی ایس پی آر دریائے سطلج میں اونچے درشکا سلا برقرار منچن آباد فرید آباد پول پر پانی کے بہاؤں میں اضافہ گزرگاہوں پر آٹھ فٹ تک پانی چمعہ ایک سو پچاس سے ساید آبادیوں کا زمینی رابطہ منکتا لوگ محصور موزور ریلی نے آریف والا میں کئی کلومیٹر تک تباہی مچاتی مزید درشن و دہات اور فصلے زریاب ہزار و افراد کی نکل مکانی